اسلام علیکم اس میں احمد رانا اور آپ دیکھیں ایکزیبیشن بجی سپیشل تو فرنڈز آج کا جو ٹوپک ہے بڑا کوئی زبردست ٹوپک ہے کیونکہ آج کل جو ہے ریمبو ریمبو کی واہ واہ ایوی ہے اور جو ریمبو ہوگو ہے وہ پورے طریقے سے سب کے پاس ابھی ہے نہیں تو اس کی ورکنگ کیسے کیجئے آج اس پر ویڈیو بنانے جارہوں کہ ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں ریمبو ہوگو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل ہے آپ نے فرسٹ اف اول فرسٹ اف اول جو چیز ہے جو ابھی بھی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سبر کرنا ہے سبر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ نے سب سے پہلے سبر کرنا ہے آپ یہ پیر دیکھ رہے ہیں وائلٹ کلر میں میل ہے ہوگو کا یہ اس کے پیٹلز جو ہیں ریموو ہوئے ہیں پنز دوبارہ آرہی ہیں ایک سائیڈ کی میں نے کھیچ دیا تھے کیونکہ یہ پیٹل میں نے اس کو نوڑ کیا یہ موہ میں ڈالتا ہے کھاتا ہے پیٹل یہ کیا کرتا ہے تو میں نے اس کے پیٹل ریموو کر دیا اور ریموو کرنے کے بعد میں نے اس کو علاوہرہ لگایا چلیں ایک ٹوپک یہ بھی آپ کو نظر مل گیا اگر آپ کا برد اپنے پیٹل جو سات کا برد ایک سائیڈ کے فلاور نظر آرہی ہیں دوسری سائیڈ کے فلاور missing بہت وہ پیٹل میں نے خود رموو کیا ہے وہ آرہیں گے تو علاوہرہ آپ نے اس پہ لگا دینا علاوہرہ کیونکہ کڑوا ہوتا ہے تو برد اپنے اس پہ پیٹل کو نہیں کھاتا تو پیرنگ پہ آجاتے ہیں یہ والد کلر کا میل ہے والد اور اس کے ساتھ یہ یلو فیس بھی ہے اور اوپلائن ہے اس میل میں تین قوالٹیز ہیں تین جو ہمیں main چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ریمبو کی وہ یہ ہیں تو فیمل جو ہے وہ پیور ریمبو کی ہے آپ دیکھ سکھیں پیور گئی یہ ٹک کے نہیں بیٹھتی نورمل بجری سائز میں پیور ریمبو کی فیمل ہے ٹھیک ہے اور میل جو ہے وہ کنگ سائز میں ہوگو روم ہے یہ پیورنگ ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریمبو ہے وہ کن چار کلر سے مل کے بنتا ہے کون کون سی چار سپیسیفک چیزیں ہیں جو کہ ریمبو بناتی ہیں تو فرسٹ افول لے سوری لے سوڑ رہا ہوں فرسٹ افول چیز ہے اوپلائن تو جس میرے دوستوں کو اوپلائن کا نہیں پتا اس کو میں اوپلائن پر ویڈیو بنا کر دیکھاؤں گا کہ اوپلائن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپلائن برڈ اوپلائن کے ساتھ اس کے اندر آجاتا ہے یلو فیس گری ونگز ٹھیک ہے اور چوتھی چیز ہے آپ کی مکس کلر ٹھیک ہے یلو فیس اوپلائن اور ریمبو کلر او سوری وائلٹ کلر اور جو ونگز یہ چار چیزیں مل کر بنا دیتی ہیں جو چار چیزیں مل کر بنا دیتی ہیں جو ان چار کلرز کا مکسچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں برڈ میں فیمل میں یلو فیس اوپلائن وائلٹ کلر کے شیڈ آ رہے ہیں اور جو فیدر ہیں اس کے ٹیل کے اور جو فلائنگ فیدر ہیں وہ ہیں گری سے کلر کے مطلب کلیر ونگ میں تو یہ چیزیں ہیں چار چیزیں مل کر بناتی ہیں ریمبو ٹھیک ہے اس کا مل ہے یلو اوپلائن sorry یلو فیس اوپلائن وائلٹ کلر تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مل کر بنائیں گی ریمبو اسی طرح سے میں نے دوسری سائیڈ پہ کیا ہے یہ آپ کو مل نظر آ رہا ہے کلیر ونگ کا گری ونگ یہ ریمبو نہیں ہے یلو فیس کلیر ونگ ہے اور اوپلائن ہے اس میں تین کوالٹیز ہیں اس کی فیمل اندر میں اس کو نکالنے ہی کچھ کرتا ہوں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ یہ جا رہی ہے بوکس میں اب فیمل کے پیٹل کوالٹی دیکھیں وہ آپ کو نظر آئے گی دونوں فلاورز بہت اچھے پیٹل کوالٹی میں اب یہ فیمل کا جو کلر ہے ترکوائز ہے پر ضروری نہیں ہے کہ ریمبو کے لیے آپ کو وائلٹ کلر ہی آپ نے جو جس طرح کا یہ پیور وائلٹ ہے اس کلر کا ہی آپ نے برڈ لگانا ہے اگر آپ کے پاس یہ برڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ییلو فیس اوپلائن بلو شیڈ میں برڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بلو شیڈڈ برڈ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وائلٹ کلر آتا پر یہ فیمل کا کلر بیسیکلی ٹرکوائز کلر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ نے دو بیر بنا لینے ہیں ایک میں فیمل جو ہے آپ کی وہ ریمبو دوسری سائیڈ پہ جو آپ کا میل ہے وہ یا تو ریمبو اگر لگا سکتے ہیں تو ریمبو لگائیں اگر ریمبو نہیں لگا سکتے تو کلر ونگ اس طرح کا میل لگائیں یلو فیس میں تو یہ دو آپ کی پیرنگ ہو گئی ان دو پیرنگز کو آپ نے لگا لینا ہے انشاءاللہ جب آپ کے اس میں سے بچے نکل آئیں گے چکس نکل آئیں گے چکس کو بڑے ہونے دیں ایک ہی کلونی میں بیشک ڈال دیں جس طرح سے بھی ہے اس کو جب بڑے ہوجیں پھر ان میں سے دیکھیں کچھ نہ کچھ نکلیں گے تفٹیڈ یا نورمل کرسٹیڈ چھوٹے چھوٹے کرسٹی ہے اس طرح سے بڑڈ آئیں گے آپ کے پاس ڈائریکٹ نہ ریمبو آئے گا اور نہ ہی آپ کے پاس ڈائریکٹ ہوگو آئے گا تو وہ جو آپ کے بچے ہوں گے چکس ہوں گے ان کو جب وہ بڑے ہوجیں گے بریڈ کے قابل ہو جائیں گے پھر آپ نے دونوں پیڈز کے جو بچے ہیں ان کو آپس میں کروز کروانے ہیں جب وہ آپس میں کروز کریں گے پھر اس میں سے کچھ ریزلٹ آئے گا آپ کو پیٹلز انشاءاللہ لازمی اس میں سے آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے پیٹلز لگوانے ہیں آپ کے سپلٹ برڈ ہوں گے وہ آپ نے پیٹل والے برڈ نکلیں گے پھر آپ کے پاس آئیں گے آپ کچھ نہ کچھ پیچ میں سے ریمبو یا پھر کلئر ونگ تو اس طرح سے آپ کی جو تیسری چوتھی جنریشن ہے وہ جا کے آپ کو ریمبو دے گی پر میں نے آپ کو پہلے سب سے ویڈیو سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ پیشنس ہے صبر ہے آپ نے صبر کرنا ہے صبر کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز ملے گی تو فیلحال جو میرا مقصد تھا مین وہ آپ کو پیرنگ بتانا تھا کہ پیرنگ کیا کر سکتے ہیں اس میں سے ریمبو آپ نکالیں گے تو پیرنگ آپ نے یہ کرنی ہے ایک سائیڈ پہ میل اوپ لائن ییلو فیس کا وائلٹ کلر میں اور اس کے ساتھ ریمبو کی فیمل دوسری سائیڈ پہ اوپ لائن وائلٹ کلر میں فیمل اور ییلو فیس ہونی سے یہ لازمی اور اس کے ساتھ کلیر ونگ کا یا اگر آپ ہوگو کا سوری ریمبو کا میل لگا سکتا تو ریمبو بیسٹ ہے ویسے تو یہ آپ کی پیرنگ ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جب پیرنگ کرنی ہے جو ہوگو کا پیس لگانا ہے ہوگو روم ہوگا وہ اس میں آپ نے کوالٹی میں جو کوالٹی میں آپ نے ذرا سب ہی اونچنیک ہونے کوالٹی آپ نے پروپر لگانی ہے پیٹل جتنے اچھے کوالٹی کے آئیں گے ٹھیک ہے ہوگو کے جتنے اچھے فلاور ہوں گے اتنے آپ کو اچھے بچے آنے کی اور سٹرونگ لائن بنانے کی جو اس میں ہے وہ فائدہ ہوگا اور اس میں مدد ملے گی سٹرونگ لائن بنانے کیلئے کیونکہ لائن سٹرونگ نہیں ہوگی جب جو مین پیرنٹس ہیں وہ ہی سٹرونگ لائن کے نہیں ہوں گے تو آپ کا جو آگے ہوگو آئے گا وہ میسنگ پیٹلز میں آئے گا تو اس کی جو پرائیس ہے یا اس کی خوبصورتی ہے یا اس کی ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح سے آپ کو نہیں ملیں گی تو مین آپ نے فوکس کرنا ہے کوالٹی پر ٹھیک ہے آپ کو ریمبو میں کوئی مسئلہ مسائل لگا ہے یا ریمبو فیمل یا ریمبو جو میل لگا رہا ہوں وہ پروپر ریمبو مجد ملا نہیں ہے تو یا پھر ریمبو آپ کو کلر کی سمجھ نہیں آرہی تو اس پر میں ایک الگ ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ پروپر ریمبو کے چار کلر مکس ہو کے ریمبو کیسے لگتا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ میل ہے وہ اسے دیکھیں اس میل کو فوکس ہو جائے یہ دیکھیں اُدھ سائٹ سے لائٹ آرہی ہے تو سویت ہے نا اس کا پروپر کلر نظر نہیں آرہی اب آرہی ہیں تو یہ میل بھی لوگ اکثر ریمبو کر کے سیل کر دیتے ہیں اس طرح کے برڈ بھی ریمبو کر کے پر یہ ریمبو نہیں ہے گرین شیڈ اس میں ضرور ہیں ریمبو والے فیڈڈ شیڈ ضرور ہیں یلو فیس بھی ہے اپلائن بھی ہے اور جو فیدر کے جو کلر ہیں وہ بھی گری ہے بٹ یہ ریمبو نہیں ہے ٹھیک ہے ریمبو یہ فیمیل آپ دیکھیں اس میں آپ کو مختلف کلرز نظر آئیں گے وائلٹ کلر بھی نظر آرہا یلو بھی ہے گرین بھی ہے تو یہ ریمبو فیمیل آپ پروپر ریمبو تو بیسکلی جو زیادہ خوبصورت ریمبو ہے وہ تو آتا وائلٹ کلر میں وہ بہت پیارا کلر ہوتا ہے اس میں ریمبو آتا ہے بات وہ یہاں پر مجھے ملا نہیں تو میں فیلال جو ملا میں اس پر پیئر اپ کر دیا تو امید کرتا ہوں آپ کو چیز ملے گی اور انشاءاللہ میند جو آپ کریں گے اس کا حل ضرور ملے گا سبر لازمی کرنا سبر کے بغیر آپ کو اس میں سے کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کر کے اچھے ریمبو فوگو حاصل کر سکتے ہیں تو مجھے اجازت ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے بڑڑ کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی